موسیقی 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 اس میں پرولم ہے وہ ہے اس کے ایئر سپیکر کی اس میں ایئر سپیکر میں ساؤن نہیں آتا ہے آواز نہیں آتی ہم جیسے ہی کول پر بات کرتے ہیں تو ہمارے ایئر سپیکر سے آواز نہیں آتے ہم کو سپیکر پر رکھ کے بات کرنی پڑتی تو اس کا سولیوشن کیا ہے وہ پوری ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا ویڈیو پورا دیکھنا سب سے پہلے ہم اس کے سمپلے کو نکال لیتے ہیں سمپلے نکالنے کے بعد آپ کو اس کا بہیک ڈھککن اوپن کرنا ہوگا اوپن کرنے کے اس ٹھول کا آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ کو سمپلے اس کو اس پرکار لکھا کے اوپر کے اور پریس کرنا ہے اور اس پرکار اس کا بہیک ڈھککن آپ کو کھول لینا ہے بہیک ڈھککن اوپن کرتے وقت آپ کو یہ ساودانی رکھنی ہوگی کہ اس کا بھنگر پتہ نہ کر جائے اس کو آپ آسانی سے اوپڑ کی اور کھینچنا ہے اور یہ آسانی سے نکل جائے گا باہر کی اور اور ایک بار ڈھککن کو ہم سائیڈ رکھ دیتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس اوپر والے کور کے مین بورڈ کے اوپر کور ہے اس کے سارے سکرو کو ہم کو نکال لینا ہے کھول لینا ہے تو یہاں پہ سبھی سکروک کھولنے کے بعد اس کور کو ہٹا لینا ہے اور یہاں پہ ہم کو دیکھنے کو ملے گا جو یہ سپیکر ہے وہ یہاں پہ ہے اور اس کو ابھی ہم چیک کرنا ہے چیک کرنے کے لیے میٹر کو بزر موڈ پہ سیٹ کر لینا ہے اور جو اس میٹر کی پروپ ہے ہم کو سپیکر کے ایک سائیڈ بلکل دوسری سائیڈ دونوں سائیڈ پہ رکھ کے چیئے کرنا ہے اگر سپیکر بیپ دے رہا ہے میٹر بیپ دے رہا ہے تو آپ کا سپیکر بلکل صحیح ہے اگر سپیکر صحیح ہے تو پروگلم کہاں سے آ رہی ہے تو چلی ہم آپ کو بتاتے ہیں تو پروگلم سپیکر میں نہیں ہے پروگلم اس کے کور میں ہے یہاں پہ آپ کو کور پر سمپلی پیشت لگا کے شولڈر کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے شولڈرنگ کر لی ہے اب اس کو مین بورڈ کے اوپر لگا لینا ہے اس کے آپ کو دو تین لوک میں آپ کو دھاندھو روک لگانا ہے تو ہم اس کو مین بورڈ کے اوپر لگا لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو جلد باجی نہیں کرنی ہے بلکل آرام سے کام کرنا ہے اور یہاں پہ یہ لوک آ نہیں رہا ہے کیونکہ ہم نے تھوڑا سا شولڈر زیادہ لگا دیا ہے شولڈر آپ کو بلکل معمولی سا لگانا ہے تو یہاں پہ ہم نے جو زیادہ شولڈر تھا اس کو ہٹا لیا ہے اب دوبارہ سے اس کو لوک کر کے دیکھتے ہیں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اس کے جتنے بھی پیچ ہیں جتنے بھی ہوڑے ان میں پیچ پورے پیچ لگانا ہے آپ کو تو ہم پیچ لگا لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے سبھی پیچ لگا دیے ہیں پیچ لگانے کے بعد آپ کو اس کے بیک ڈککن لگانا ہے اس سے پہلے آپ کو فنگر پرینٹ کا پتہ آپ کو کنیکٹ کرنا ہے اس کو سیمپل اس کے اوپر لگا کے آپ کو پریش کر دینا ہے نیچی کی طرف دبا دینا ہے ٹھیک یہ لگ چکا ہے آپ کو اس کو دھیان پوروک لگانا ہے اس کے بعد آپ کو بیک ڈککن لگانا ہے جس طرف بٹن ہو اس کو پہلے لگانا ہے تو سائیڈ آپ کو پہلے لگانا ہے اور اس کے بعد آپ چاروں طرف سے اس کو دبا سکتے ہیں یہ اپنے آپ لوک ہو جائے گا اس کے بعد ہم ایک سیمپ کو سیمپ ٹرے میں ڈال کے چیک کر کے دیکھتے ہیں کی ابھی ورک کر رہا ہے یا نہیں تو یہاں پہ ہم ڈائل پیٹ لگا کے ایک نو آٹ پہ کول کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ سن سکتے ہیں یہ سپیکر بلکل کام کر رہا ہے تو اس ویڈیو کیسا لگا لائک اور کمنٹ شیئر کر کے ضرور بتائیں ملتے کے اس اور ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی ملتے کے لئے بائی